اسلام علیکم جب کہیں سے کوئی امید نظر نہیں آتی تب وہ تمہیں تحجت کی لگن لگا دیتا ہے تم جان نہیں پاتے جو دردین کے اجالوں میں نہیں سمر پاتا تو رات کی تاریکیوں میں کیسے سمر جاتا ہے تم اجالوں کے خالق کو تحجت کی تاریکیوں میں ڈونڈو پھر دیکھنا وہ تمہیں کیسے موت سوگی صبح عطا کر کے پھر ایک نئی امید سے جوڑے گا وہ خواہشیں جن کے لیے تم اب بھی دعا کی گھر سے ہاتھ پلند کرتے ہو وہ اس کی جانب سے توفہ ہیں جو چیزیں اب بھی تمہیں سجدہ کرنے میں مجبور کر رہی ہیں تم یقین کا سلسلہ جاری رکھو موت سو کا سلسلہ جاری رکھے گا جو آنسو تم رات کی تاریکی میں خاموشی سے بہا رہے ہو وہ رب سب سے واقف ہے تمہاری لئے موت سے ہوں گے اپنے موت سو پر یقین رکھو اس کا کون تمہاری تمام تکلیفوں کو مٹا دے گا ایک روز یہ درد ختم ہو جائے گا بس تم صبر کرو وہ انجان نہیں ہے تمہاری سسکیوں سے بس تھوڑا صبر اور تم دیکھو گے اپنے نصیب کا بدلتا ہوا پہلو تاریک رات کے بعد کا سورج تم دیکھو گے اور وہ وقت بہت قریب ہے کبھی کبھار اللہ سے کہنا نہیں پڑتا یا اللہ میں بہت بے باس ہوں بیرے اندرے اتنی ہمت نہیں تیرے سامنے اپنے کرچی کرچی وجود کا حال بیان کر سکوں اللہ تعالی خود ہمارا عزیت میں دوبا حال جان لیتے ہیں ہمیں بہت پیار سے سمیٹ لیتے ہیں وہ اللہ ہے وہ کسی کا مختاج نہیں وہ جو چاہے کر سکتا ہے اس کے لئے کچھ بھی کرنا مشکل نہیں اس سوچ کے ساتھ اللہ کے سامنے اپنی فریاد لے کر جاؤ وہ تمہیں کبھی نا امید نہیں کرے گا اپنے رب سے امیدیں وابستہ رکھیں ایک اور الہی کا ذریعہ بنتی ہیں جب ہر انسان اپنے رب کے سامنے اس امید کے ساتھ اپنے فریاد لے جا کر گرگڑاتا ہے کہ بیرہ اللہ مجھے بہت پیار سے سنے گا بیری دعائیں قبول کرے گا مجھے سکون عطا کرے گا تو انسانوں اور اللہ کے درمیان مضبوط تعلق قائم ہو جاتا ہے کہ جو اس وقت تم پریشانیوں تکلیفوں سے گزر رہے ہو تمہیں کیا لگتا تمہارا رب اس سب سے بے خبر ہے نہیں بلکل نہیں وہ رب سب جانتا ہے بیرا اللہ سب دیکھ رہا ہے جو تم پر بیٹ رہی ہے وہ دیکھ رہا ہے تم اپنے رب کی محبت میں کب تک ان مشکلات کا سبر سے مقابلہ کرتے ہو بس ایک مقرر وقت آنے دو یقین جانو اس سبر کا بدلہ بھی بہت حیران کن ہوگا اللہ تمہاری تمہاروں کا جواب ان سریوں سے دیتا ہے جو تمہارے لئے بہتر ہوتے ہیں ان سریوں سے نہیں جنہیں تم بہتر سمجھتے ہو بے شک تم نہیں جانتے اللہ جانتا ہے زندگی میں ہر پریشانی کا ایک ہی حل ہے اللہ سے بات کریں اللہ سے مانگیں اللہ پر چھوڑ دیں سنو اللہ پر یقین رکھنے والے مایوس نہیں ہوا کرتے بلکہ اپنا معاملہ اللہ کے سپر کر کے وی فکر ہو جائے کرتے ہیں پھر اللہ بھی ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کر کے انہیں ہمیشہ کے لئے خوش کر دیتا ہے